موسیقی پروفیسر حسن اسکری پنجاب کے نگران وزریالہ مقرر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا حسن اسکری کا نام اپوزیشن کے طرف سے دیا گیا تھا بلوچسان کے نگران کا اعلان بھی ایک دو دن میں ہو جائے گا ایڈیشنل سیکیٹری الیکشن کمیشن کی بریفنگ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر بکتا ڈاکٹر حسن اسکری نے 1968 میں پنجاب یونیورسٹی سے سیاسیات اور انگریزی عطب میں دی اے آنس کیا امریکہ سے پی ایش ڈی کی کولمبیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آب جرمنی میں پڑھاتے رہے سیاسیات پر چار کتابوں کے مصنف بھی ہیں دل کرتا ہے ڈیم بنانے اور ملک کا کرزہ اتارنے کے لیے چولہ لے کر چندہ مانگوں حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں ہمارا بیانیاں پانی کو عزت دو ہونا چاہیے چیف جسس کے پانی کی قلت کیس کے دوران ریمارکس کہا آنکھیں بند نہیں کر سکتے اربوں روپے کا پانی منرلز کے ساتھ سمندر میں ضائع کر رہے ہیں ڈیم کی بجائے ہم ٹوے بھی نہ بنا سکیں سپریم کورٹ کا اسلام آباد کو رنگ نالا پر تجاوزات ختم کرنے کا حکم سرکار کی زمین پر گھر بنانے کی اجازت نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس غیر قانونی رہائشیوں سے دس دن میں جواب طلب چیف جسٹس نے میٹرو بس از خود نوٹس کیس تمٹا دیا شریف خاندان کے اقلاب ایون فیلڈ ریفرنس کی سماد نواز شریف عدالت میں پیش نواز شریف لندن فیٹ کے اصل مالک ہیں کتری کا بیان غیر متعلقہ ہے آفشور کمپنی کے ذریعے ملکیت چھپائی گئی نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر کے دلائل نواز شریف اور منیم نواز کی گیارہ سے پندرہ جون تک حاضری سے استثناء کی درخواست ہیں تینوں نیب ریفرنسز میں ایک ساتھ دلائل دینے کی درخواست مسترد ہونے کا ملکہ نواز شریف نے احتساب عدالت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی اپیل آج پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے ریاست کے باقی تین پیلرز کہاں ہیں نواز شریف کے دورانے سماعت لیگی وقلہ سے مقالمہ جس نے گفتگو کرنی ہے برامدے میں جا کر کرے جد نے جھاڑ پلا دی شیئرمن نیب کوہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست خارج چیف جسٹس نیا ساکت نسان نے اپنے چیندر میں سماعت کی درخواست لیگی رہنما نور آوان کی جانب سے دائر کی گئی تھی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ٹیلی فون پاک امریکہ تعلقات بڑھانے سے متعلق باتچیت خطے میں درشنگردوں کے خلاف بلا تفریق تاروائی پر گفتگو آسٹریل بی چیف آف ڈیفنس کا دورہ وہگا بارڈر ایم ڈی بینسن تیرو لائن پر بھی گئے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ازر نوید حیات خان بھی ہمرا تھے ڈاکٹر فاروق ستار گروپ کو ایک اور جھٹکا حیدر آباس رزوی کینیڈا سے کراچی پہنچتے ہی بہدر آباد والوں سے جا ملے خادر سویل منصور اور کمر آباس نے بھی فاروق ستار کا ساتھ چھوڑ دیا رہام خان نے نیا پندورا باپس کھول دیا بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں کہتی ہے پاٹیوں میں اہدے اور مراک کے لیے خواتین کا جنسی استحصال معمول بن چکا پی ٹی آئی بھی شامل ذمہ دار امران خان کو قرار دیا عوامی تحریکہ سربراہ معروف قانوندان رسول بکش پریجو کراچی میں انتقال کر گئے رسول بکش پریجو گیارہ سال سیاسی الزامات میں جیل کٹ چکے بیڑا وال بھٹو کا اظہار افسوس خانے وال میں سریعام تشدد کر کے شہری کا قتل مقتول لیاقت کے والد کی مدیت میں مقدمہ درد مرکزی ملسم مصر سمیت اکیس افراد گرفتار لہور پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے اہم اقدام سگیاں کے مقام پر نیا پل بنانے کا فیصلہ ترمیمی منصوبے کا پی سی ون صوبائی دیویلپنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں پیش ایک ارب اکیس کروڑ سے زائد کے فنڈ پاکستانی نیات برطانی مصنفہ کاملہ شمسی نے دوہزار اٹھانا کا ویمن پرائز پر فیکشن جیت لیا انہیں یہ پرائز نوول ہوم فائر کے لیے ملا نوول بنیاد پرستی اور خاندانی وفاداریوں کے بارے میں ہیں ویمن ایشیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان کی ریکارڈ ساز فتح کومی ٹیم نے ملائشہ کو 147 رنس کے بڑے مارجن سے ہرا دیا ملائشہ کی ٹیم کم ترین 30 رنس بنا سکی نیدہ ڈار کو میچ کی بہترین کھراری قرار دیا گیا امریکی صدر کا مسلمانوں کے لیے وائٹ ہاؤس میں افتار ڈینر کئی مسلمان ڈروپس کا بوائکوٹ وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج نماز مغرب بھی اتا کی چینی جو ٹھان نے کر کے چھوڑتے ہیں شنگھائے میں پوری کی پوری امارت ہی اٹھا در دوسری جگہ رکھ دی 98 سالہ قدیم امارت 54 میٹر دور منتقل کی بلکہ رخ بھی 90 ڈگری تک گھما دیا اور آپ کب مرنے والے ہیں آسپریلوی لڑکی کا سانت سو کر پیش گوئی کرنے کا دعویٰ نیو ساؤت ویلز کی 24 سالہ ایریکا لاخن کو نفسیاتی کوچ کہتے ہیں 24 نیوز باخوبر 24 کنٹے باتنزع المذکم منتشا بہتنزع المذکم منتشا بہتنزع مذکم منتشا ہیلیکوپٹر ہنگامی لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے بیورو چیف کوئٹا ایسا ترین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایسا ترین آگاہ کیجئے گا اس حادثے کی کیا تفصیل ہے آپ کے پاس جی بلکل یہ کوئٹا پاک آرمی کا ہلیکوپٹر تھا جو خولو سے کوئٹا کی جانے باہر آتا کہ اس دوران کوئٹا کے مچے کی بائی پاس پر ہنگامی لینڈنگ کے دوران کرش ہو گیا اور کسی دن ہلیکوپٹر تباہ ہو گیا ہلیکوپٹر میں آگ لگی ٹھیک ہے ایسا ترین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ کو بتائیں گے ناصرین کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر فوجی ہلیکوپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے اس حوالے سے جائیں نقصان اور دیگر نقصانات کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اپردائی اطلاعات کی بطابق ہلیکوپٹر ہنگامی لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے ہلیکوپٹر کوہلو سے کوئٹا کی جانب آ رہا تھا جب حادثہ ہوا اور اس کی تفصیلات ابھی جو ہیں وہ آ رہی ہیں اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ جانی نقصان کتنا ہو سکا اور یہ بھی آپ کو بتائیں کوئٹا میں یہ حادثہ پیچھا ہے مشرقی بائی پاس میں جب فوجی ہلیکوپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے پاکستان آرمی کا یہ ہلیکوپٹر تھا کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر پاک آرمی کا ہلیکوپٹر گر کر تباہ ہوا ہے ہلیکوپٹر ہنگامی لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے ہلیکوپٹر کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر ہلیکوپٹر گر کر تباہ ہوا ہے ہلیکوپٹر ہنگامی لینڈنگ کرتے ہوئے گر کر تباہ ہوا ہے ہلیکوپٹر کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر ہلیکوپٹر فوجی ہلیکوپٹر ہے جو کہ گر کر تباہ ہو گیا ہلیکوپٹر ہنگامی لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے عیسیٰ تھے ہی ہمارے ساتھ ہیں عیسیٰ تھے ہی بتائے گا جائے نقصان تو نہیں ہوا کوئی ایدی ذرا کی مطابق صرف دو اپراد زخمی ہے تاہم علاقاتیں نہیں ہوئی ہیں دو اپراد زخمی ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جو پائلٹ ہے یا جگر عملہ ہے اس کے بارے میں اب تک ایس پیار نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے تاہم جب وہ کوئی اپنے بیان جاری کرے گے تو تو پتا جل جائے گا لیکن ایدی ذرا نے اس وقت دو اپراد زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے آہ الیکارپٹر جو ہے وہ ایک میدانی میں جا گی رہا ہے وہ ختمتی سکتی آبادی پر نہیں گی رہا ہے جس کی وجہ سے جانی نقصان نہ ہونے کی اطلاع ہے ٹھیک ہے عیسیٰ تھرین ایک بار پھر آگاہ کی جائے گا توان صورتحال سے حادثہ قبر کیسے پیچھ آیا اور اب تک کیا اطلاعات ہیں جو زخمی ہیں وہ کتنے ہیں جی ایدی ذرا کے مطابق دو اپراد زخمی ہے یہ پاک آرمک آلیکارپٹر ہے جو کھولو کی جانب سے پویٹا آ رہا تھا کہ زوران مشرقی بائی پاس پر انگامی لینڈنگ کرنا پڑا تھام زوران کریش ہو گئے جیسے میں وہ مکمل طور تباہ ہو گئی اور آگ لگئی جو اس کے اٹھیوں کام ہیں ان کے مطابق فنی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے جس کے وجہ سے آلیکارپٹر تباہ ہو گیا ہم دو افراد زخمی ہیں جو نے پوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے شہی ہے عیسیٰ ترین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود لے گا ناظرین افسوسناک حادثہ ہوا اور اب تک آئی اسپیر کے مطابق ایک ایف سی اہلکار اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں جبکہ ایک ابھی تک زخمی بتایا جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ناظرین کوئیٹا میں جو حادثہ پیش آیا ہے فوجی ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہوا ایک ایف سی اہلکار شہید ہو گئے ہیں تو عیسیٰ ترین بتائے کہ اب تک جو اطلاعات آئی ہیں ایک ایف سی اہلکار بھی شہید ہو چکے جی بلکل ایف سی اہلکار شہید ہے جو کہ ایک زخمی ہے جنہیں پوری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس سے جو امددادی چیمے ہے وہ موقع پر پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ سے کہ کچی چیمے بھی موقع پر پہنچ گئی وہ تمام سرزیال کا جائزہ لے رہی ہیں عیسیٰ ترین ایک شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس کی حالت کیسی ہے اور یہ بھی بتائیے گا کونسے ہاسپتال منتقل کیا گیا ہے یہ ان کو سی اے میٹ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ہسٹال ذراعہ مطابق ان کا علاج کیا جا رہا ہے ان کی حالت تشوشناگ بتائی جا رہی انہیں پوری طور پر اپریٹین دیٹر منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی علاج جاری ہے جو شہید شخص ہے جو شہید اہلکار ہے ان کو بھی ہسپیٹال متقل کر دیا گیا ہے تحقیقاتی تیمی بھی موقع پر پہنچ گئی ہے وہ تمام سرسیار کا جائزہ لے رہی ہے ایمبولنسز اور دیگر جو انتظاری تیمی ہے وہ موقع پر موجود ہیں صحیح عیسیٰ ترین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے ہیلیکاپٹر ہنگامی لانڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے بیورو چیف کوئٹا عیسیٰ ترین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ اس حوالے سے بھی بتائیے گا یہ ہیلیکاپٹر ہنگامی لانڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے کیا اس میں کوئی خرابی تھی جیس کیلٹرینز دکھا میں تو اب تک یہی بتائیے کہ افتدائی اطلاعات یہی ہیں کہ پنی خرابی کی وجہ سی ہے پیش آیا چونکہ ہیلیکاپٹر اپنی ائرپورٹ کی جانے پر آواد آوا تھا کہ زوران جب پنی خرابی پیش آئی انہیں جو میدانی علاقے وہاں پر لانڈنگ کرنے کی کوشش کی لیکن زوران انہیں ناکامی ہوئی اور وہ میدانی علاقے میں ہی کر کے تباہ ہو گیا ہے تو افتدائی کے مطابق یہی سلطیان سامنے آئی ہے کہ پنی خرابی کے وجہ سے ہیلیکاپٹر کو یہ حدثہ پیش آیا ہے بہت شکریہ عیسیٰ ترین آپ نے ہمیں آگاہ کیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے پنجاب کے لیے نگران وزیرالہ کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر حسن اسکری کو پنجاب کا نگران وزیرالہ نامزد کر دیا پروفیسر حسن اسکری کا نام آپوزیشن نے تجویز کیا تھا دیکھئے اسلامباد سے زشان بھٹھی کی ریپورٹ چیف الیکشن کمیشن کی سبرائی میں پانچ اکنی الیکشن کمیشن پنجاب کے نگران وزیرالہ کے تقرر کے لیے سر جور کر بیٹھا فیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو نگران وزیراعلا کے لیے چار نام بھجوائے ایک گھنٹہ مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن نے پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری کو نگران وزیراعلا بنانے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن نے متفقہ دور پر فیصلہ کیا کہ پنجاب کے نگران وزیراعلا پروفیسر حسن اسکری رزوی صاحب ہوں گے ڈاکٹر حسن اسکری رزوی صاحب کا شمار پاکستان کی نامور علمی شخصیات میں ہوتا ہے وہ اہم ملکی و غیر ملکی تعلیمی درسگاہوں میں شعبہ علم و تدریس سے منسلک ہیں الیکشن کمیشن حکام کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری کا بطور نگران وزیراعلا پنجاب کا فیصلہ اتفاق رائے سے کیا گیا ہے ڈاکٹر حسن اسکری کی علمی تدریسی اور سیاسی میدان میں بہت خدمات ہیں جس کے باعث ان کے نام پر اتفاق کیا گیا ایڈیشنل سیکیٹری الیکشن کمیشن اختر نظیر نے بتایا کہ بلوچستان کے نگران وزیراعلا کے نام کا اعلان آج یا کل تک کر دیا جائے گا بلوچستان سے جو نام کل آخری ڈیٹ تھی اب آج اور کل دو دنوں میں الیکشن کمیشن اب پاکستان میں اس کے تکر چیف منسٹر بلوچستان کا آج اور کل تک یہ فیصلہ ہو جائے حکومت کی جانب سے جسیس ریٹائر سائر علی ایڈمیرل ریٹائر زکاولہ جبکہ اپوزیشن کی جانب سے پروفیسر حسن اسکری اور آیاز میر کے نام الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے تھے الیکشن کمیشن نے خیبر پختنخواہ کی طرح پنجاب سے بھی اپوزیشن کے ناموں میں سیر نگران وزیراعلا کا نام فائنل کر لیا رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ابھی آپ کو بتائیں پاکستان میں پروفیسر حسن اسکری کو سیاسی سائنس دان مانا جاتا ہے معروف استاد اور تجزیہ کار بھی ہیں دوہزار دس میں انہیں تعلیم کے شعبہ میں خدمات کے اطراف میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں پروفیسر حسن اسکری دفاعی تجزیہ کار سیاسی تنگ ٹینک مصنف اور سیاست پر دسترس رکھنے والے پروفیسر 1968 میں پنجاب یونیورسٹی سے سیاسیات اور انگریزی عدب میں بی اے آنرز کی ڈگری حاصل کی برطانیہ میں پولٹیکل سائنس میں ایمفل کیا 1980 میں امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے سیاسیات میں ہی پی اے جی کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر حسن اسکری نے کولمبیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف جرمنی میں بطور استاد بھی خدمات سر انجام دیں نو منتخب نگران وزیعالہ سیاسیات پر چار کتابوں کے مصنف بھی ہیں پاکستان اور بینور ملک 125 کانفرنسز میں شرکت کی 35 سال تک ملکی اور بین القمامی اداروں میں پڑھا چکے ہیں مختلف اخبارات اور میگزین میں 1800 آرٹیکل شایع ہو چکے ہیں مزید آپ کو بتائیں پنجاب کے نگران وزیعالہ حسن اسکری الیکشن ملتوی کرنے کے حامی نکلے ڈاکٹر حسن اسکری اپنے آرٹیکل میں الیکشن دو تین ماہ تک ملتوی کرنے کی تجویز دے چکے ہیں الیکشن کی تاریخ میں توسی کی وجہ گرمی بارش اور سلاب کو قرار دیا تحریک انصاف کی تجویز پر نامزد نگران وزیعالہ پنجاب ڈاکٹر حسن اسکری آئندہ آم انتخابات کے 25 جولائے کو انعقاد کے مخالف نکلے مقامی اخبار میں 24 اپرل کو لکھے گئے آرٹیکل میں الیکشن کی تاریخ میں توسی کی وجہ گرمی بارش اور سلاب کو قرار دیا ڈاکٹر حسن اسکری نے تجزیاتی آرٹیکل میں یہ بھی لکھا کہ جون جولائے اور آگسٹ میں کبھی بھی پاکستان میں آم انتخابات نہیں ہوئے کچھ لوگ الیکشن سے پہلے سیاست دانوں کے خلاف جاری تحقیقات کی تکمیل بھی چاہتے ہیں ہلکہ بندیوں کے معاملات کے التوا کو بھی جواز بنایا نون لی کے رہنمار سابق وزیر داخلہ حسن اسکری کی الیکشن ملتوی کرنے کی حمایت پر اظہار تشویش کیا اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے کچھ مزید قبروں میں آپ کو بتائیں نگران وزیرالہ بلوچستان کی تکروری کا معاملہ حل نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو بلوچستان کے نگران وزیرالہ کی تکروری کے لیے چار نام وصول ہو چکے ہیں مزید جانیں گے زیشان علی بھٹی سے زیشان آگاہ کیجئے گا پنجاب کے نگران وزیرالہ کا تو اعلان کر دیا گیا ہے بلوچستان کے نگران وزیرالہ کے نام کا اعلان کب تک کیا جائے گا جو بلکل دیکھئے بلوچستان کے نگران وزیرالہ کے تکروری کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ چکا ہے الیکشن کمیشن کے پاس قانونی دیکھا جائے تو کل آخری دن ہے آج جون تک لازمی الیکشن کمیشن نے بھی بلوچستان کے نگران وزیرالہ کا تکرور کرنا ہے تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو چاہ نام جو ہیں بلوچستان اسمبلی کی جانب سے محصول ہو چکے ہیں جن میں اطلم بہتانی اشرف زہنگیر قاضی شوکت پوپل زہی اور اللہ الدین مری کے نام شامل ہیں تو الیکشن کمیشن آج شام کو یا پھر کل زیادہ سال سہی ہے کہ الیکشن کمیشن کل صبح اور اجلاعات بلائے گا چیف الیکشن کمیشن کی سپیارت میں اور کل بلوچستان کے نگران وزیرالہ کا بھی اعلان کر دیا جائے گا اور مزیر طور پر اعلان کیا جائے گا کیونکہ آئینی طریقے سے دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے آٹھ جون تک لاکھنی وزیرالہ کا چناؤ کر کے اس کا اعلان کرنا ہے بہت شکریہ عزیز شان علی آپ کا عزیز شان علی اردیر کے علاقے میدان میں پولیس پر بم حملہ ہوا ایسے چوتھانہ زمدارہ کانسٹربل ڈرائیور سمیت شہید ہو گئے انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے دشت گردوں نے حملہ کیا دماغے میں دو پولیس ایرکار زخمی بھی ہوئے اسماعیل خان سے مزید جانیں گے اسماعیل خان سے ہم آپ کو بتائیں گے جانیں کوشش کریں گے لائردیر کے علاقے میدان میں پولیس پر بم حملہ ہوا ہے ایسے چوتھانہ زمدارہ کانسٹربل ڈرائیور سمیت شہید ہو گئے ہیں آئی ای جی دھماکہ تھا اور آپ کو بتائیں گے ان اس دھماکے کے حوالے سے دھماکے میں دو پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں ادھر افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے خلاف آٹھ دن کے لیے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے یہ سیز فائر ستائیس رمضان سے شروع ہوگا اور عید کے پانچویں روز تک جائی رہے گا یہ اعلان اشرف غنی نے اپنے ٹویٹر پیغامیں جاری کیا ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت ام چاہتی ہے اور مسائل کا حل مذاکرات سے ہی نکالنا چاہتی ہے تو یہ پیغام جاری کیا ٹویٹر میں افغان صدر نے اشرف غنی نے طالبان کے خلاف آٹھ دن کے لیے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے ادھر نواب شاہ میں کھلے گڑر موت بانٹن لگے مین ہال میں گر کر چھ سالہ بچی جان بھاک ہو گئی انتائی افسوس نہ کہ یہ واقعہ پہ شاید چھ سالہ بچی گڑر میں گر کر جان بھاک ہو چکی ہے اس حوالے سے مزین جانیں گے منظور بھگیوں سے منظور بتائے گا انتظامیہ کی لاپ پرواہے کی وجہ سے ایک بچی جان سے چلے گئی کیا کہنا ہے انتظامیہ کا اور لبائکین کا نواب شاہ کا علاقہ ہے اور ہم نیب کی کاروائی کے مطالقہ کو بتائیں نیب ملتان نشتر اسپتال میں چھاپا مارا ہے غیر کانونی بھرتیوں ردویات میں خرد بد پر اسپتال کے نو شعبوں کا ریکارڈ کب سے ملے لیا جبکہ انکوائری کا مزید آگے بھنانے کیلئے بھی ایم ایس عبدالعیمان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں نیب نے کاروائی کی ہے نشتر اسپتال میں چھاپا مارا ہے غیر کانونی بھرتیوں اور ردویات میں خرد بد پر اسپتال کے نو شعبوں کا ریکارڈ کب سے ملے لیا مزید جانتے ہیں آمیر ڈوگر سے آمیر ڈوگر بتائے گا نیب نے کاروائی کی اسپتال پر چھاپا مارا کیا تفصیل رہی نیب کی جانت سے نشتر اسپتال میں چھاپا مارا گیا نیب نے نشتر اسپتال میں عدویات کی خریداری میں جو خرد بد ہوئی ہے غیر کانونی طریقوں سے جو بھرتیوں کا ریکارڈ ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے نو نشتر اسپتال کے یہ شعبیں ہیں جن میں یہ چھاپا مارا گیا اور تمام تر ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے عدویات کی خریداری میں کروڑ روپے کا خرد بد سامنے آیا تھا اور سینکڑوں پلازمین کو غیر کانونی طریقے سے بھرتی کرنے کا انکشاف کیا گیا تھا اپنے منتظر افرار کو بڑے عوضوں پر ترقییاں دی گئی تھی اور ان مزید انکوائری کے لیے نیب نے ایمیس نشتر اسپتال ڈاکٹر عبدالر ایمان قریشی کو بھی مزید انکوائری بھی جاری ہے شکریہ آمد ہوگا ادھر اسلامباد کی تساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران جپٹی پروسیکیورٹر جنرل نیب نے دلائل جائی رکھے سردار مزفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ نواز شریف لندن فلیڈ کے اصل مالک ہیں آفشور کمپنیوں کے ذریعے ملکیت کو چھپایا گیا سردار مزفر نے دلائل میں یہ بھی کہا کہ کتری شہزادے سے حسین نواز کو شیرز کی منتقلی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جو کہ کتری بیان بھی غیر متعلقہ ہونے کے باوجود جی آئی ٹی نے بیان ریکارڈ کرنے کی کوشش بھی کی یہ بیان جو ہے آپ کو بتائیں گے دیا گیا اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے آپ کو بتائیں انہوں نے دلائل جائے رکھے اور سردار مزفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ نواز شریف لندن فلیڈز کے اصل مالک ہیں ادھر لندن میں کوالی اور صوفی نائٹ پر پنجاب حکومت کی شاہ خرچیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آڈیٹر جنرل پنجاب اور ٹریجری نے محکمہ خزانہ سے ڈیڑھ کروڑ جاری کرنے کی وجوہات طلب کر لی ہیں علی رامے سے مزید جانیں گے اس حوالے سے علی رامے بتائے گا کیا معاملہ ہے شاہ خرچیوں کے بات کی جاری ہے پنجاب حکومت کی یہ بالکل یہ نوازن ہائی کمیشن کی طرف سے پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہاں پر ایڈیپنڈنس دے کے حوالے سے فنڈ جاری کیے جائے اور سوفیر کوالی نائٹ کے لیے تو اس پر دوہزار سترہ میں ایک ایبنی تمری نے بقاعدہ اس کی منظوری دی تھی تو اس میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد کا بجٹ جو ہے حکومت پنجاب کے طرح سے محکمہ حضانہ پنجاب نے لندن ہائی کمیشن کے حکومت میں شاہوہ منتقل کیا تو اس پر ایڈیٹر جنرل پنجاب اور محکمہ شاہی پنجاب نے بقاعدہ طور پر اس کی تفصیلات شاہوہ طلب کرنے کیونکہ اب دوہزار سترہ سالہ کا بجٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اس میں سپلی گنڈی گرانٹ میں بھی یہ بقاعدہ شاہوہ شاہا ہوا تو اس پر ایڈیٹر جنرل پنجاب نے محکمہ حضانہ کو بقاعدہ حکم دیا کہ فوری طور پر لندن میں جو سوفی نائٹ اس کی تمام طرح تفصیلات شاہوہ ان کو ارسال کریں کہ آیا یہ بجٹ کہاں پہ استعمال ہوا تو اس سے پہلے جزرائے نے یہ بتایا ہے کہ یہ رومرز تھی کہ خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پہ بجٹ جائے مزاتی مفادات کے لیے مسلمین لون کے جو کارسنان ہے اور برکر جو سینے رہنمائے وہاں پہ استعمال کرتے کیونکہ وزیرہ پنجاب وزیرہ پنجاب وہاں پہ دورے کرتے تھے تو ان کے ساتھ پوریڈشن کے لیے وہاں پہ اخراج جائے وہ پھائے جارے تھے لیکن یہ کہنا ہے قبل از وقت تو انہیں کہے کہ اس سے پہلے تفتیار مرتب کی جائیں گی آرڈرٹ کیا جائے گا کہ یہ بجٹ کہاں پہ استعمال ہوا آیا وہاں پہ شکریہ نائٹری اگر یہ برے رہاں پہ استعمال ہوا تو اس کا مطابق یہ آرڈرٹ اپورجر مراسل کر کے مقام بالا تک جائے شکریہ آری رامے تمام عاملے سے آگا کرنے کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ آئیے مطابق ہمارے ساتھ آئیے مطابق ہمارے ساتھ آئیے مطابق ہمارے ساتھ آئیے موسیقی مہت جلد مکنے والی ہے 24 نیونز کی سٹیم پر افراز زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورتی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا رات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یای سونیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دوسرے سے دیکھتا ہوں مجھے سانش ڈازار ہاں جا دھوک ہوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راب گیارہ بس کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایجری پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایجری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایجری پر اب پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار کا کہنا ہے ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے چاہیں بیانیاں پانی کو عزت دو ہونا چاہیے پانی کی قلت پر سمات کے دوران انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے اپنے ادوار میں کچھ نہیں کیا چیف جسٹس نے کہا ڈیمپ بنانے اور ملک کا کرزہ اتارنے کے لیے دل کرتا ہے کہ چولہ لے کر چندہ مانگوں تو یہ آپ کو بتائیں گے نماغ سے کہ چیف جسٹس کی جانب سے جب سمات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائے بیانیا پانی کو عزت دو ہونا چاہیے پانی کی قلت پر سمات کے دوران انہوں نے کہا نواز شریف اور آصف علی زرداری نے اپنے ادوار میں کچھ نہیں کیا چیف جسٹس نے کہا ڈیم بنانے اور ملک کا کرزہ اتارنے کے لیے دل کرتا ہے چولہ لے کر چندہ مانگوں آپ کو بتاتے چلیں چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر بن سار کا کہنا ہے ووٹ کو عزت دو کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں اور بیانیا پانی کو عزت دو ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ میں بنی گالا تجاوزہ تعمیرات کیس کی سماعت بھی ہوئی اور اس سماعت کے دوران چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کورنگ نالے پر تجاوزات ختم کریں سرکار کی زمین پر گھر بنانے کی اجازت نہیں دیں گے عدالت نے کورنگ نالے پر غیر قانونی رہائشوں سے دس سن میں جواب طلب کر لیا کیس کی سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے 24 جون تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں بنی گالا تجاوزات تعمیرات کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کورنگ نالا پر تجاوزات ختم کریں سرکار کی زمین پر گھر بنانے کی اجازت نہیں دیں گے تارکین وطن کے ووٹ پر سپریم کورٹ نے ٹاسپورس کی رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے استفسار کیا تارکین وطن کو ووٹی سہولت دینے کے معاملے کا کیا ہوا سیکیٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ تھرڈ پارٹی ایویلویشن کے مطابق تارکین وطن کے لیے ای ووٹنگ منصوبے پر کام نہیں ہو سکتا فیلحال بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولت حالیہ عام انتخابات میں نہیں مل سکتی آن لائن سسٹم پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے چیف جسٹس نے ماختی ہے کہ یہ درست ہے کہ فیلحال یہ کام ممکن نہیں ہے کوشش تھی کہ تارکین وطن کو یہ سہولت مل جاتی اس وقت یہ کام کرنے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے زمنی انتخابات میں ای ووٹنگ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کرتی ہے سماعت کو غیر معینہ مدد کے لیے اب ملتوی کر دیا کیا ہے اور متحدہ متحد تو نہ ہو سکی فاروق ستار کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی جبرگل متحدہ رہنما حیدر عباس رزوی کی اچانک وطن واپسے کے بعد بہدر آباد کیم میں اینڈری سے فاروق ستار کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے خاجہ سحیر منصور اور کامر آباس نے بھی فاروق ستار کا ساتھ چھوڑ دیا ایم کیم پاکستان پی آئی بی خسارے میں اور بہدر آباد والوں کے ہو گئے ہاتھ مضبوط دو سال سے زائد کے عرصے تک کینیڈا میں خود ساختہ جلا وطن رہنے والے سینئر رہنما ایم کیم حیدر عباس رزوی اچانک پاکستان تو آئے مگر انہیں بہدر آباد کیم پھا گیا ائرپورٹ سے سیدھے پارٹی کے عارضی مرکز بہدر آباد پہنچ گئے حیدر عباس رزوی کی آمد سے بہدر آباد کیم پھا گئی خوشی کی لہر دوڑ گئی خالد مقبول اور دیگر رہنماوں سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی اور تبادلہ خیال بھی ہوا حیدر عباس رزوی کی آمد بہدر آباد والوں کے لیے نیک شگن بھی ثابت ہوئی فاروخ ستار گروپ کا ساتھ چھوڑ کر قمر عباس اور خواجہ سحیل منصور بھی بہدر آباد والوں کے ساتھ ہی ہو گئے فہد قمر 24 نیونز کراچی اور عمران خان کی سابق بی بی رہام خان ایک اور بم پھوڑ دیا ہے سیاسی جماعتوں سے متعلق سنسنی خیز انکسافات کر دیئے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں اہدے اور مراہ کے لیے خواتین کا جنسی استحصال معمول ہے خواتین کا جنسی استحصال کرنے والے پی جی آئی میں بھی ہیں خواتین کا جنسی استحصال کرنے کے معمولے میں عمران خان بھی ذمہ دار ہیں رہام خان نے بھردی میڈیا کو انٹرویو دیا جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان پر الزامات در الزامات لگائے رہام نے کہا کہ عمران خان کے نظریات افتہ غیر واضح ہیں حال یا یوٹن اس کا ثبوت ہے ایسے شخص کے ہاتھوں میں اقتدار دینا انتہائی خطرناک ہے رہام نے کہا جنسی حرازگی کے کئی کیسوں کا براہراز تعلق تحریک انصاف سے ہے عمران خان اقربہ پرگری اور جنسی حرازگی میں ملوث ہیں انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کی آلہ قیادت پارٹی کے اندرونی غلطیوں کی ذمہ دار ہوتی ہے عمران خان اقربہ پرگری اور جنسی حرازگی کی بات کی ہے میری کتاب میں ایک بلاک بہری کا ذکر ہے جس سے پیٹی آئی درگی ہے جنسی حرازگی کی بات کی ہے اور مزید آپ کو بتائیں اسلام آباد میں سیول جج مبشر حسن نے رہام خان کی کتاب کی اشاعت روکنے کی حکم امتنائی کی درخواست مسترد کر دی رہام خان کو نوٹس جاری بھی کیا اور تیرہ جون تک جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں سیول جج مبشر حسن نے رہام خان کی کتاب کی اشاعت روکنے کی حکم امتنائی کی درخواست مسترد کر دی ہے عمران اچھا ہے عمران برا ہے عمران خان کی دو سابقہ بیویاں آمنے سامنے آ چکی ہیں دوسری کی الزام تراشی پر پہلی کپتان کی ڈھال بن گئی جبکہ تیسری اہلیاں بھی خاموش ہیں وفا ہو تو ایسی جمائمہ پھر عمران خان کو بچانے آ گئی رہام کی کتاب کے خلاف جمائمہ کپتان کی ڈھال بن گئی جمائمہ خان نے ٹویٹر پیغام میں رہام کی کتاب پر ایکشن لینے کا اعلان کر دیا کہتی ہیں کتاب شائع ہوئی تو ہر جانے کا دعویٰ کروں گی رہام کی کتاب کے مبینہ لیگ مواد پر شدید تنقید کرتے ہوئے کپتان کی پہلی سابقہ اہلیاں نے کہا کہ کتاب میں جس طرح کا گھٹیا مواد ہے اسے کوئی شائع نہیں کرے گا جمائمہ خان نے ممکنہ قانونی کارروائی پر مزید لکھا کہ حتی کے عزت اور سیکیورٹی لیگ ہونے کا دعویٰ بیٹے کے توسط سے کروں گی بلیک بیری کس طرح استعمال ہوتا ہے اور عائشہ گلالائی کے بعد رہام خان نے بھی عمران خان کے بلیک بیری پر جو سوال اٹھائے ہیں وہ کتنے اہم ہیں آئیے دیکھتے ہیں رہام کہتی ہے کہ میرے پاس عمران خان کا ایک بلیک بیری ہے جس سے پی ٹی آئی پر لرزہ تاری ہے یہ تو وہی بات ہو گئی جو ایک گانے میں کچھ عرصہ پہلے ایک بھارتی حسینہ ایک سوال پوچھا کرتی تھی کیا آئیشہ گلالائی کو گندے میسیج اسی بلیک بیری سے کیے گئے تھے بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں صرف آئیشہ ہی نہیں رہام نے تو ساری ہنڈیا ہی چوراہے پر پھوڑ دی انیلا خاجہ اندلیب عباس نہ جانے اور کتنی خواتین رہام خان کے دشنام کے تیروں کی زدنے ہیں اندر کیا ہے اب یہی سوال ہے پورے پاکستان میں ہر زبان پر یہ تق vec Mexはいی چاہے ہوا ہماری ساتھ رکھیا ہے مہینے سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشوئے ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مجوروٹی ہے آج عوام، عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہات ہوں بیٹچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساگش رہت ہاں چا دوکھوں نا چا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج وی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ اٹھ میں سیکھ یہ پروگرام نسیم زہرہ اٹھ اٹھ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینیوز ایج وی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی خواہ کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹوینیوز ایج وی پر جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرچ کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان امیل سے ریٹائر ناسر ملک سے نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے وزیراعظم حاؤز میں ملاقات کی ہے ملاقات میں نیول چیف نے احتاج سنبھالنے پر نگران وزیراعظم کو مبارک بات پیش کی بشیر چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس چیف کے بعد آج نیول چیف نے دی خیر مکلمی ملاقات کی ہے اس ملاقات میں نیول چیف نے وزیراعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی ہے اس موقع پر نیوی سے متعلق جو پیشہ ورانہ امور ہیں وہ بھی ذریع ہو رہا ہیں وزیراعظم نے پاکستان کے دفاع میں نیوی کے کردار کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا ہے کہ نیوی نے اپنے پیشہ ورانہ کردار سے جو وطن کا دفاع ہے اس کو یقینی بنایا ہے اور قوم کی عزت میں ایک مقام بھی بنایا ہے وزیراعظم نے یہ بھی یقین دانی کر رہی ہے کہ وہ اپنے دور میں نیوی کے جتنے بھی ضروریات ہیں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تمام ممکن وسائل فراہم کریں گے بہت شکریہ بشیر چوتری آپ کا مسلم لگنون کے راہنما حنیف عباسی کا کہنا ہے نگران وزیراعظم پنجاب غیر جانبدار نہیں پنجاب نے بھی ایک جسٹس لگایا جانا چاہیے تھا ریحام خان کو پیسے کہاں سے دے سکتا ہوں میرے ایکاؤنٹ بھی منجمد ہیں خرائی مقلوق جہاں سے بھی آ جائے ہمارا مقابلہ ان سے ہے اور وہ کاغذات نامزد کی داخل کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میرے تو ویسے پیک اکاؤنٹس پر ویسے نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو جسٹیفائی کرے نا اس کو کہے کہ جھوٹ ہے بجائے اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی آپ الیکس انٹویشن میں جا رہے ہیں کہ کتاب شایع نہ ہو آپ ادالتوں میں جا رہے ہیں کہ کتاب شایع نہ ہو اب آپ کے گھر سے بھیدین لنکا ٹھائی ہے جو لاہور میں پنجاب فود ایتھارٹی نے کاروائی کی ہے اور مزر سید ہزاروں کلو مزر سید گوشت کو پکڑ لیا حکام نے بکرمنڈی میں غیر قانونی زبا خانے پر چھاپا بھی مارا چھاپا مارا گیا لاہور میں پنجاب فود ایتھارٹی نے مزید چاننگ امران یونس سے امران آگاہ کیجے گا پنجاب فود ایتھارٹی کی کاروائی سے متعلق جی بالکل پنجاب فود ایتھارٹی کی جانب سے آج بکرمنڈی میں بکرمنڈی کے علاقے میں جو ہے وہ ایک ریٹ کی گئی ہے اور جو پنجاب فود ایتھارٹی کی آپریشنز اور میٹ سیفٹی ٹیمیں ہیں انہوں نے ایک ہفتے سے اس جہر قانونی مزرہ خانہ جو ہے اس کی ریکی کر رہے ہیں تھے آج جب ریٹ کی گئی ہے تو ہزارہ کلو ناکس گوشت جو ہے وہ پکڑا گیا ہے یہ گوشت ہے یہ بیمار لازف جانبوں کو زبا کر کے سیاد کیا جا رہا تھا تمام منزلان زبا کیے گئے جانبوں کے ساتھ موقع سے گرفتار کرنے گئے ہیں اور پکڑا گیا گوشت ہے وہ پینکو کی بہت شکریہ عمران یونس صاحب کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مرہوم رسول بکش پلیجو کی نماز جنازہ کل آبائی علاقے میں ادا ہوگی جستخا کی شام چار بجے آبائی علاقے تھٹھا روانہ کیا جائے گا مزید جانے گے آزاد نوڑیو سے آزاد نوڑیو سے بھی ہم جانے کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے تدفین کل صبح ہوگی اور جنگ شاہی قبرستان میں تدفین ہوگی نور اگنبی پلیجو ان کے بیٹے نے یہ بتایا ہے مزید جانتے ہیں آزاد نوڑیو سے آزاد نوڑیو بتائیں گے معروف سیاستدان جو کہ انتقال کر گئے پلیجو صاحب ان کے حوالے سے کیا اب تک بتایا جا رہا ہے ان کے خاندان کی جانب سے عجیب معروف جو ہے سیاسی رہنما اس کے ساتھ قانوندان عدیب دانشور مہان قوی پیچنے جاتے ہیں پورے پاکستان کے رسول بکش پلیجو ان کی میت اس وقت دیفینس کے علاقے مبارک مسجد کے میت خانے میں موجود ہے شام چار بجے ان کے سائبزادے بڑے ہیں نور نبی پلیجو بکل ان کے یہاں سے ان کے ابائی گاؤں جو ہے جمشائی وہاں پر منتقل کی جائے گی وہاں پر جو ہے کل صبح آٹھ بجے نماز جنادہ ہوگی اس کے بعد میں ان کی وسیعت کے مطابق ان کی تدفین جو ہے مقامی قبرستان میں کی جائے گی ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کے تمام بڑے حلقے جو خاص طرح پر ان کے دوست ہیں عزیز اکارب ہیں وہ دور رہتے ہیں ان کے آمد کے وجہ سے جو ہے ان کی تدفین کا سلسلہ دورہ دلیگ کیا گیا جس کے پاس کل ان کی تدفین ہوگی لیکن دیگر جو صبحوں سے ان کے رہنے جو ساتھی ہیں پرانے جیلوں کے ساتھی ہیں یا ان کے عدب سیاست کے ساتھ رہنے والے ان کے ساتھی ہیں وہ ان کی آمد کا سلسلہ ان کے ابائی گاؤں میں شروع ہو چکا ہے شکریہ آزاد نوڑیو آگا کرنے کا دعا کر بتائیں بائیں بازو کے مارکسز لیڈر اور مسئلہ رسول بکش گزشتہ شب انتقال کر گئے تھے ان کی عمر اٹھاسی برس تھی رسول بکش پلیجو کافی عرصے سے سانس دل اور سینے میں تکلیف میں مبتلاتے کلپٹن کے نجی اسپتال میں زیرے لاج تھے رسول بکش پلیجو اکیس پروری انیس سو تیس کو زلہ تھٹھا کے علاقے جنگ شاہی کے گاؤں منگر خان پلیجو میں پیدا ہوئے رسول بکش پلیجو نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں اور کراچی میں سندھ مدرسات الاسلام میں حاصل کی سندھ لاؤ کالیج کراچی سے اللبی کی ڈگری حاصل کی وقالت شروع کی تو سپریم کورٹ کے مشہور وکیل بنے رسول بکش پلیجو ایک سرگرم سیاسی رکن بھی تھے وہ سیاسی اسیر بھی رہے گیارہ سال سیاسی الزمات میں جیل کاتی رسول بکش پلیجو کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے اکتوبر دوہزار سولہ میں رسول بکش پلیجو اور ان کے بیٹے آیاز لطیف پلیجو میں اختلافات پیدا ہوئے آیاز پلیجو سے اختلافات کے بعد رسول بکش پلیجو نے عوام پارٹی کو دوبارہ فال کیا باپ بیٹا میں اختلافات آخری وقت تک جاری رہے آیاز لطیف پلیجو اب عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں رسول بکش پلیجو نے مشہور گلوکارا مصنف اور سیاسی راہنما زرینہ بلوچ سے شادی کی ابھی ایک بریک ہمارے چھاتے سلائے میں ڈبل صفائے سوفی کا دوئن واشنگ پاودر بروہ جی بروہ جی ہواں ہواں آج ہیاں ہی اپنے ہمارے 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 جول آج آج بنی و نر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کن کمزور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مزورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہورات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چیو پوچھو اس میں رونے بھری کیا بات ہے بابا جے جی بانوں نے بہت مشکل سوال پوچھی کہ مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش رزارٹ ہاں جا دھوکا ہوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں دیکھ یہ پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی را دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمر قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھویں یہاں خیر پڑھویں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان سر بازار 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 روزارہ سب ساپ اچھ کر تین میونٹ پر سر 24 نیوز ایچری پر لرزا خیز واردات میں اہم پیشرف سامنے آ چکی ہے پولیس نے مقدمات درچ کر کے مرکزی ملجم مظہر سمیت 21 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کرتی ہے خانے وال میں ظلم اور درندگی کی دل دہلا دینے والی واردات چند افراد نے ایک نہتے شخص کو سریام کلہاڑیوں اور ڈنڈے مار کر قتل کر ڈالا لیاکر کو سزا بھی اس جرم کی دی گئی کہ جس کی وہ سزا کار چکا تھا فٹیج میں سفاکانہ مناظر دیکھ کر دل دہل گیا قاتلوں نے بے رہنی درندگی اور سنگدلی کی انتہا کر دی ویڈیو منظریام پر آئی تو اصل کہانی معلوم ہوئی مقتون لیاکت بکری چوری کا ملسن تھا اور سزا بھی پا چکا تھا گزشتہ روز وہ دوست کے ساتھ کہی جا رہا تھا مخالفی نے اسے دیکھتے ہی ڈاکو ڈاکو کا شور مچا دیا پھر جو ہوا وہ بیان سے باہر ہے ظالموں نے مات سے اس کا بیٹا چھین لیا لیاکت کے برسہ کے احتجاج کرنے پر پولس نے مقدمہ درج کر کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم سمیت اکیس افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے پاکستان کے ایک اور سپوت نے مل کا نام روشن کر دیا پاکستانی نیاد برطانی مستنفہ کاملہ شمسی نے دوہ تارہ تارہ کا ویمن پرائز فار فکشن جیت لیا پاکستان کی ایک اور سپوت نے مل کا نام روشن کر دیا پاکستانی نیاد برطانی مستنفہ کاملہ شمسی نے دوہ سار اٹھارہ کا ویمن پرائز فار فکشن جیت لیا کاملہ کو یہ ایوارڈ ان کے نوول ہوم فائر کے لیے دیا گیا جو ان کا ساتھوہ نوول ہے اور یہ تیسری بار ہے کہ پاکستانی نیاد برطانی مستنفہ کو ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے اس سے پہلے انہیں بلج پرائز اور اورنج پرائز کے لیے نامزد کیا گیا کاملہ شمسی کراچی میں پیدا ہوئی یہیں پلی بڑھی اور تعلیم حاصل کی اب وہ لندن میں مقیم ہے ویمن پرائز فار فکشن جیتنے پر کاملہ شمسی کو تیس ہزار بڑتانوی پاؤنڈز ملے مدر امریکی ائرلائنز نے گھوڑوں کے لیے آرام دے سرویس شروع کر دی ہے گھوڑے اس سرویس سے پائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کا کرایا ادا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں گھوڑوں کی اس پوراسائش پرواز میں ایک گھوڑے کی ٹکٹ آم ائرلائنز سے چار گناس زیادہ ہے نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی ایک بریک